اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ لیکن ادھر امام فرماتے ہیں اللہ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ ہر گناہگار کو معاف کر دیتا ہے مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا لہٰذا ابھی تو شرک کے اقسام بیان کرنے ہیں لیکن میں جو اپنا کل موضوع چھوڑا تھا آپ کی خدمت میں اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق عبادت ہے اور اس عبادت میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے اور اب نماز میں آپ کو سورہ الحمد کے بعد لا صلاة الا بطہور ایک روایت تو یہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور دوسری روایت ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب آپ کی نماز نماز نہیں ہے اگر آپ سورہ الحمد نہیں پڑھتے ہیں تو بغیر حمد کے نماز نہیں ہوتی جس سورہ کو میں نے انوان سخن قرار دیا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق عبادت ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے تاکہ امام جو حق بیان کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کو کیسا ہے اللہ کو کیسا ماننا چاہیے اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اور اسی لیے اللہ نے کہ تاکہ وہ اپنے صفات بتائے اپنی عظمت بتائے اور وہ کیسا ہے وہ کیا ہے اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے کلام میں سورہ توحید کو نازل کیا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھو جو میں سورہ توحید میں بیان کر رہا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللہ ایک ہے اور اکیلہ ہے اللہُ السَّمَد اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پوری دنیا اس کی محتاج ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنْ اَحَد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند باتیں اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے اور سورہ توحید کو دیکھتے ہوئے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے لیکن یہ سورہ توحید جہاں آپ کا عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے وہیں آپ کی دنیاوی نجانے کتنی پریشانیوں کا حل ہے اس کی فضیلت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے اور سواب العامال اور اقاب العامال جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے سواب العامال اقاب العامال سرچ کر یہ جوانوں آپ کو شوق ہے آج کل کے جوانوں کو اس بات کا شوق ہے سجدے کی علت کیا ہے سجدے کا ریزن کیا ہے سجدے کا ثواب کیا ہے سلوات کا ثواب کیا ہے ناخون کاٹنے کا ثواب کیا ہے نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے قنوط پڑھنے کا ثواب کیا ہے استغفر اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے سلاوات کا ثواب کیا ہے مریض کی آیادت کا ثواب کیا ہے مریض کے لیے تحفہ لے جانے کا ثواب کیا ہے بیٹی ملنے کا کیا ثواب ہے بیٹی کی تربیت کا کیا ثواب ہے غرض کے اگر میں پوری لشٹ بیان کرنے لگوں تو پوری مجلس اسی لشٹ لشٹ اور فہرس فہرس میں ہو جائے گی ہر چیز کا ثواب جس کتاب میں تذکرہ کیا اس کتاب کا نام شیخ صدوق نے رکھا ثواب العمال وعقاب العمال آپ اسے سرچ کر لیجئے ہر انسان کو ہر مسلمان کو ہر شیعہ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے تو اسی کتاب میں آپ کو ملے گا سورہ توحید پڑھنے کا ثواب سب سے پہلے تو میں اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا آج پرابلم میں ہے دنیا آج ٹینشن میں ہے دنیا آج پریشانی میں ہے دنیا آج بلاوں میں گرفتار ہے ایسے ماحول میں اور خصوصاً اقتصاد ہر آدمی کا ڈان ہوتا چلا جا رہا ہے یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی سیلری ایک لاکھ اسے مل رہی ہو ہمیشہ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے نوکری چھٹ جائے اور فقیری دستک دے دے آپ کے گھر پر تو آپ پھر پوچھتے پھرتے ہیں علماء سے ہمیں یہ بتا دیجئے ہمیں یہ بتا دیجئے تو بہتر ہے کہ اگر آپ جوب پہ بھی ہیں تو وہ چیزیں آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے گھر پہ کبھی فقیری دستک نہ دے سکے اسی لیے شکا رجلن الہ رسول اللہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے میرا اقتصاد مضبوط نہیں ہے فقیری نے مجھے پریشان کر رکھا ہے میں اور میرے اہل و ایال فقیر ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں فقیری سے تنگ ہوں تو ایک مرتبہ نبی نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا اور یہ آسان نسخہ آپ کو کتابوں مل جائے گا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نبی نے فرمایا جب تم اپنے گھر واپس جاؤ گوھر سے سنیے گا جب آپ اپنے گھر واپس جائیں تو سب سے پہلے آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو آپ اسے سلام کریں اب بیوی ہو بیوی کو سلام کریں بچے ہو بچوں کو سلام کریں چھوٹے ہو چھوٹوں کو سلام کریں بڑے ہو بڑوں کو سلام کریں یہ آج ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے اگر کوئی بچہ اگر کوئی جوان آفیس سے آنے کے بعد اگر کوئی جوان گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اگر کوئی جوان مجلس سے جانے کے بعد نماز جمعہ کے جانے کے بعد جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں تو اسلام اور رسول اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کریے اگر آپ کے گھر میں کوئی ہو اور اگر گھر بلکل بند ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی فرماتے ہیں پھر مجھ پہ سلام بھی یا سلام علیکہ یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کرو گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ سلام کرو اور اس کے بعد ایک مرتبہ کل ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو ان دو چیزوں سے آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی یہ کسی ملہ کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے یہ کسی مولوی کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے یہ کسی جو پھونک مارنے والے تابیز گنڈے والے ہوتے انہوں نے نہیں بتایا بلکہ نبی فرماتے ہیں اگر آپ تنگ دستی سے فقیری سے پریشان ہیں تو جب بھی آپ اپنے گھر لوٹ کے جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنی بیگم کو ماں باپ کو گھر میں جو کوئی بھی ہے اس کو پہلے آپ سلام کریں سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ کلو اللہ پڑھیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کہتے ہیں مجھ پہ سلام پڑھیں اور ایک مرتبہ کلو اللہ پڑھیں تو نبی فرماتے ہیں پھر اس گھر میں کبھی فقیری داخل نہیں ہو سکتی اس شخص کو جب سے یہ نبی نے نسخہ بتایا اور یہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے جا کے اس پہ عمل کیا جب بھی گھر سے نکلتا اور گھر میں دوبارہ انٹر ہوتا اور فوراں پہلے سلام کرتا اس کے بعد کلو اللہ پڑھتا تو دس بندرہ دنوں کے بعد آکے کہتا یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دولت نواز دی اور اب میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی ایک سلاوات بھیجنے محمد العالم میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی کیوں دور ہو گئی اس لئے کہ نبی نے فرما اچھا یہ سلام کرنا گھروں پہ آکے آپ حدیثِ قصہ سے آپ نے کیا میسیج لیا ہے ہم حدیثِ قصہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن حدیثِ قصہ پہ غور نہیں کرتے حدیثِ قصہ پہ فکر نہیں کرتے حدیثِ قصہ کا توجہ سے مطالعہ نہیں کرتے اس میں کیا ہے حسن آئے تو سلام حسین آئے تو سلام رسول آئے تو سلام علی آئے تو سلام تو علی اپنے گھر آ رہے ہیں حسن و حسین اپنے گھر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہماری تحزیب جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی مومن کے گھر جائیے تو سلام کریے حدیثِ قصہ کی تحزیب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر بھی آئیے تو سلام کیجئے یہ اپنے بچوں کو تحزیب سکھائیے اور فائدہ کتنا ایک دفعہ سلام ایک دفعہ قلو اللہ تو آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی